اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی آج ہم بات کریں گے باؤنڈڈ لیبر کی سلیوری کی اور فورس لیبر کی جی ہاں ایسی کسی مزدور کو مجبور کرنا کسی ملازم کو مجبور کرنا کہ وہ اس کے ہاں کام کرے اور اس کو تنخواہ بھی نہ دینا اس کو کسی طرح سے کرزے میں جھکڑ لینا یہ سب کچھ آئین پاکستان کے تحت منع ہے آئین پاکستان کا آرٹیکل 11 کٹیگورکلی یہ کہتا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی سلیوری کوئی بھی باؤنڈ لیبر نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کوئی بھی بندہ ایسا کرتا ہے جو کسی شخص سے زبردستی مزہوری کرواتا ہے اس کی منشاہ کے خلاف اسے اپنے پاس ملازم رکھتا ہے اس کو بلیک میل کرتا ہے یا اس کو کرزے میں جھکڑ کر کر اس سے ملازمت کرواتا ہے تو یہ تمام غیر قانونی اقدامات ہیں میں نے اکثر اوقات گاؤں وغیرہ میں دیکھا ہے کہ کوئی غریب بندہ اگر مقدمے میں پھنس جائے تو وہاں کا جو چودری ہوتا ہے یا بڈیرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں تمہارا مقدمہ لڑتا ہوں وہ مقدمہ اس کا اس کا چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے اس کی زمانت کرواتا ہے اس کو چھڑواتا ہے تو اس کا اس کو لاکھوں میں اس کا بل بنا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب تک تم میرے پاس رہ کر یہ کلیر نہیں کروگے تو تم وہاں سکتے جا نہیں سکتے ان بچاروں کو صرف روٹی دی جاتی ہے بلکہ روٹی بھی سم ٹائم نہیں نصیب ہوتی تو ایسا نہیں ہو سکتا ملک پاکستان اور آئین پاکستان کے تحت کوئی بندہ کوئی اس طرح کی باؤنڈ لیبر نہیں کروا سکتا پروہیبیٹڈ ہے نہ کوئی بھٹا مالک کسی مزدور کو یا اس کی پوری فیملی کو ہوسٹیج بنا سکتا ہے نہ اسے زبردستی کام کروا سکتا ہے اگر آپ کے اڑوس پروس میں اس طرح کی کوئی حرکت ہو رہی ہو تو اس بندے کی مدد کریں یہ آپ کا فرض ہے اس کو بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے کبھی بھی ہاں اور موسٹلی لوگ ایڈوانس منی دے جاتے ہیں اور اس سے سائن کروا لیتے ہیں کہ آپ کو ایڈوانس منی دیئے آپ باؤنڈ ہے یہاں کرنے کی ایسا بھی نہیں کر سکتے اگر وہ بندہ وہاں سے چلا جاتا ہے آپ کی جو رقم ہے وہ کھا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کو مارنا شروع کر دیں اس کے خلاف آپ سیول سوٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے لیکن آپ اسے اپنے زبردستی اپنے پاس کام نہیں کروا سکتے ہائی کورٹ نے بہت سارے بھٹا مزدوروں کے فیصلہ جات دیئے ہیں جس میں پوری کی پوری فیملی کو ازاد کروایا دیا گیا ہے اور مالک کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے خلاف ریکووری کا سوٹ کر سکتے ہیں دیوانی عدالت میں کیس کر سکتے ہیں جبکہ بھٹا مزدور فوجداری کیس کر سکتا ہے اسی طرح سے آپ گھروں کے اندر کسی بچے کو اڈوانس رقم دے کر نہیں رکھ سکتے اور خاص طور پر وہ بچہ جو چودہ سال سے کم عمر کسی بچے کو گھر میں فیکٹری میں ملازم نہیں رکھا جا سکتا یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 11 اس کو کٹیگوریکلی منع کرتا ہے اس کو آئین پاکستان کیا ہے وہ تمام قوانین سے بالاتر ہے کیونکہ آئین پاکستان قرآن اور سنت کے بعد اگر ملک پاکستان میں کوئی مقدس کتاب ہے یعنی کہ قرآن اور اسلامی جو ہمارے احکامات ہیں اس کے بعد اگر کوئی حکم ہے تو وہ آئین پاکستان کو حکم ہے ہم اس کی تابع ہیں ہم اس کی بات ماننے کے تابع ہیں کوئی قانون آئین پاکستان کے متصادم نہیں بن سکتا اور آئین پاکستان میں کوئی چیز متصادم قرآن اور سنت نہیں ہو سکتی تو ایسا کام جو باؤنڈڈ لیبر میں آتا ہو جو کسی سے ظلم و زیادتی خیتوں میں زبردستی کام کروانا اس کو لیبر کام دینا یہ ناجیز ہے اور ایسا بندہ وہ کام چھوڑ کے جا سکتا ہے اس کو میں نے ایک کیس کیا تھا کہ ایک زمیندار نے کیا کیا ان سے چیک سین کروا لیے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا اس بندے کا اس مزدور کا اکاؤنٹ کھلوایا اسے چیک سین کروا لیے اور بعد میں اس کو اس کو ایک کیس میں الجھا دیا فور ایٹی نائن ایف کے کیس میں کہا کہ اس بندے نے مجھ سے گائے خریدی ہے لیکن عدالت آلیہ میں وہ کیس آیا اور میں نے یہ بتایا عدالت آلیہ کو کہ یہ مزدور ہے اس کو پھنسایا گیا ہے یہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا تھا یہ تنگ آ گیا تھا اس کو ظلم ستم سے تو اس مالکن اس کو پھسا دیا تھا تو میں نے اس کا کیس اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا اس کو عدالت نے باعزت بری کر دیا چھوڑ دیا عدالت نے حکم دیا کہ اس کو رہا کیا جائے تو ایسی بات نہیں ہے کوئی بندہ اگر آپ پہلی بات جو ہے مزدوروں کو چاہیے ایسے عام بندوں کو چاہیے کہ اگر آپ کا مالک بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو آپ بالکل اس کی امار پر اپنا اکاؤنٹ مت کھولیں آپ کسی سادے کاغذ پر یا کسی کاغذ پر دس خط مت کریں اپنے آپ کو اگاہ رکھیں آپ اس ملک کے آزاد شہری ہیں غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن آپ اس ملک میں امیر اور غریب تمام کی حقوق برابر ہیں ایک بندہ انتہائی غریب ہے ایک بندہ انتہائی امیر ہے لیکن تھانے میں یا کسی بھی اس ملک کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ان کی دونوں کی بات برابر سنی جائے گی ان کے ساتھ امتیادی سلوک نہیں کیا جا سکتا اس کو بھی آئین پاکستان منع کرتا ہے تو اپنے حقوق کو جانئے اور دوسرے لوگوں کے حقوق حفاظت کی دیئے یہ بھی آپ کا فرض ہے میرے پروگرام کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور تاکہ ہم اس اگاہی کے سفر کو جاری رکھیں بہت شکریہ